سننے والوں کی خدمت میں ہمارا آداب تامین اترام آج آپ کی ملاقات ہوگی جوانتال خوش گلو خوش آہنگ خوش انتیاز غزل گائے ہماری مراد جناب وجاہد حسین سے ہے جو اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے وجاہد صاحب آداب شاہی نے اسے کہا جاتا ہے شرف تلمز تو آپ نے اپنے میدان میں اپنے فن کی بابست کس سے شرف تلمز حاصل کیا کمی سے سیکھا جی جوانتال صاحب شکریہ آپ کا آپ نے بہت بہت ہی بہت طریقے سے ملک خوش آمدید کا جہاں تک موسکی کی تعلیم کا سوال ہے سیکھنے کا میرے والد بہت بڑے موسکار تھے استاد عظمت حسین خواہ جنہوں نے برسوں موسکی کی خدمات انجام دی اور شاعری سے انہیں تعلق رہا تو شروع کی تعلیم میری موسکی ان سے ہوئی ان سے ہی میں نے حاصل کیا بچپن میں اس کے بعد میں بہت سی کم عرصہ مجھے ملا ان سے تعلیم حاصل کرنے کا وہ گزر گئے اس کے بعد میں میرے اپنے میرے مامو ہیں استاد عظم خواہ جن کا آج بہت نام ہے اور ایک بہت بڑا ستون ہے اہم ستون ہے موسکی دنیا میں غزل اور کلاسیکل دونوں ہی ان سے میں برسوں سے سیکھ رہا ہوں اور اب بھی میری تعلیم جاری ہے اور کوشش رما ہے تو آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز ظاہرے کلاسیکی روایات کے تحت کیا ہوگا تو کلاسیکی موسکی کے سلسلے میں آپ کتنے دقین ہیں اور کہاں تک آپ موسیقہ ہے اور کیوں آپ غزل کی طرف متوجہ ہوئے ہاں یہ ایک بہت اہم سوال ہے کلاسیکل موسکی ایک بہت ہی گہرہ فن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اور جس میں مہارت پانے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے اور کم سے کم بھی کچھ نہیں دس پندرہ سال اس کے لیے درکار ہیں کہ آدمی محنت کرتا رہے اور اس کے بعد میں جا کر اس کو کچھ حاصل ہو یہ بات نہیں ہے کہ میں اس میں پرنا نہیں چاہتا تھا یہ تو میرے اپنے خون میں ہے میرے بلد میں ہے جو میں کلاسیکل سیکھ سکتا تھا اور سیکھا ہے میں نے کلاسیکل تعلیم بھی حاصل کیے باقاعدہ میں افتہ ہی انترہ گاہ پچھتا ہوں اور جہاں تک سور کی لاگ ڈانٹ ہے اور بولوں کا لگاؤ تان بندان یہ تمام چیزیں جو بیسیک ہیں جو بنیادی ہیں وہ کلاسیکل سے ہی ملتی ہیں جو میں نے سیکھا ہے اس کے علاوہ جو میرا اپنا جو میری اپنی دلچسپی رہی وہ زیادہ تر لائٹ میوزک میں رہی پہلے شروع سے ہی ایک سے بار سے غزل ٹھومری ڈادرا گیت گیت نمہ غزلیں اس طرح کا میرا دلچسپی کمپوزنگ اس میں میری دلچسپی رہی تو کلاسیکل کو میں نے یوں زیادہ نہیں مطلب اس پر میں غور کر سکا کہ ایک تو میرے پاس وقت کم رہا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں مجھے ایسا نحسوس ہوا کہ میں زیادہ موزوں لائٹ کلاسیکل میوزک کے لئے میری آواز ہے اور وہ میں زیادہ بہتر انداز میں کفرتا ہوں جہاں تک میں اگر صحیح کہوں تو یہی کہوں گا تو اسی لئے میں نے وہ لائٹ میوزک کو اپنایا اور ایسا نہیں ہے کہ میں کلاسیکل میوزک نہیں گاتا ہوں نہیں گا سکتا میں نے سیکھا ہے میں گاتا ہوں اور جب بھی موقعات ہے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لرل رائی کی ضرورت درستہ بن چکی ہے جس کے کئی ابواب ہیں جی جیسے اس خصوص میں برکت علی خان صاحب کا بھی نام لیا جنگانہ دیگر مختر ہیں اور کیل سہزل ہیں طلب مرمود ہیں ملکہ پکراج ہیں بعد میں مہدی حسن اور جبکی سنگھ اور غلام نظی اور دیگر لوگ جی تو ظاہر ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے ابواب یا مدارس یا سکولز یا دبستہ ہیں جی ان کا تغزیہ آپ اپنے فن اور اپنے گھرانی کی روشنی میں کریں ہاں یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ نے کیا جہاں تک ان پرانے مطلب گانے والوں کا تعلق ہے سلگی اپنے پی جگہ بہت اہم اور مہت عظیم بنکار رہے ہیں جیسے ایک کیل سیگل سہاں بے گم اکتر صاحبہ انہوں نے شروع میں غزل گائکی کو ایک قدم دیا ایک انداز دیا لیکن یہی تھا کہ اس زمانے میں ان کا وہ انداز زیادہ پوپیلر یوں ہوا زیادہ مشہور یوں ہوا کہ اس زمانے میں لوگوں کے سننے کا جو میعار تھا اور سمجھ تھی اور جو کیا کہنا چاہیے ان کا انٹریسٹ میں کہوں گا وہ اس انداز کا تھا اور وہ چیز اس میں کھر بھی گئی لیکن زمان کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا گیا انداز نئی نئی ٹیکنیک سانے لگیں نئی نئی انداز ٹیکنیکی تجربے لوگوں نے استعمال کیے تو اس کے ساتھ سے چینج ہوتا گیا تبدیل ہوتا گیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پڑانی انداز کی گائکی کو میں برا نہیں کہتا ویسے آج کل اگر کوئی نئی نوجوان بچوں میں کوئی سنتا ہے کھیل سیگل کو یا دیگم اختر کو سنتا ہے یا ملکہ پکراج اور ملک انکج ملک بغیرہ ان کو سنتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ اتنی دلچسپی اس میں نہیں لیتا ہے سن لیتا ہے لیکن دلچسپی نہیں لے پاتا ہے تو کوئی تو وجہ ہے کہ آج کل وہ موسیقی پوپلر عام دور سے نہیں پڑانے لوگوں سے سنتے ہیں لیکن نئی نوجوان پیری اور تھوڑے تھوڑے جو بڑھ گئے ہیں ملوگ تو سنتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ تجربی کے حساب سے اور سیکھنے کے حساب سے ان کی موسیقی جو انہوں نے کیا بہت اہم ہے اور ہم اسے سیکھنے کے حساب سے سن سکتے ہیں سنیں اس پر غور کریں اسے سیکھیں باقی نئے تجربات ہمیشہ ہوتے رہیں اور میں اتنے سامین کے لیے یہ جاننے کا پانشمند تھا جی اور ہوں جی کہ جیسا کہا جاتا ہے وہ کہ موسیقی کی اسطلاحوں کا ادراف مجھے نہیں ہے جی اور میں صلی قدرتی بات سے ستری بات سے کہ اور لوگوں کو بھی نہیں ہوگا جو اس میدان میں بس وہ جانتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیگا مختر کی جو گائی کی ہے وہ کھولی گائی کی ہے جی اور اور کہ سیزل صاحب آواز کو رولنے کے آدھی رہے ہیں جی یہ محمد رفیقی آواز بڑی سڈول تھی جی یا طلق محمود کا ایک بندہ ٹکا سٹائل تھا بندہ ٹکا سلوک تھا ایک سنٹ جی جی اس سے امراف یا اختلاف یا ادھر ادھر ہونا ان کے بس کی بات نہیں تھی جی مقابلے میں اور الفاظ یا جو بھی لفظ وہ ادا کرتے ہیں تو اس کی پوری سوتی تصفیر بناتے ہیں جی ان کے مقابلے میں غلام علی صاحب وہ گائی کی پر زیادہ ان کی توجہ رہتی ہے اور اشار جو ہے بس منظر میں چلے جاتے ہیں جلدی سنگھ نے بہت زیادہ مقبول طرف اختیار کیا ہے اور اس کے بعد کہ جو گانے والے ہیں جو آج قاسے مشہور و مقبول اور بلکہ مقتدر ہیں ان کی غل بڑی حد تک فیلمی معلوم ہوتی ہے میں ان تمام باتوں کا تذیر چاہتا تھا یہ بہت ہی اہم سوال ہے جاویس صاحب آپ میں سوچتا ہوں آپ کہہ رہے تھے موسکی بارے میں آپ نہیں جانتے کچھ میں سوچتا ہوں بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ تجربہ ہے آپ کو اس کے بارے میں یہ تمام باتیں جو آپ نے کہیں اس میں کچھ حصہ آرٹسٹ کے اپنی فنکار کی اپنی صلاحیت پر بیتھا اس کی اپنی آواز اس کی اپنی صلاحیت اس کی پہنچ اس کی کیپیسٹی کہ وہ کہاں تک کر سکتا ہے یہ بہت اہم ہے جی اب آدمی ایک فنکار کلاسیکل سیکھ سکتا ہے سیکھا ہوا وہ رول نہیں کہ وہ گاہ بھی سکتا ممکن ہے وہ اس کو ایک معلومات کے طور پر اپنے پاس رکھے اور اسے کمپوزنگ میں استعمال کرے کمپوز کرے کلاسیکل میوزک پر بھی یا پھر وہ اپنی معلومات کو کلاسیکل میوزک کو سمو دے لائٹ میوزک میں اس طرح سے کہ وہ خوبصورت لگنے لگے اب میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ بیگم اختر بہت کھلا گاتی تھی یہ بات صحیح ہے وہ کھلا گاتی تھی لیکن اس میں صرف یہی نہیں تھا کہ کھلا ایک ہی وست کو آپ لے کر چلیں ہر آٹیز میں ہر پنکار میں کچھ الگ الگ اوساف رہے ہیں کچھ الگ الگ خصوصیات اور خوبصورتیاں الگ الگ انداز ہیں کسی میں کچھ خوبصورتی کسی میں کچھ جس طرح سے وہ چمن میں اختلاتے رنگوبو سے بات بنی ہیں وہ والی بات تو اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پوری تصویر ایک بالکل جامعہ یعنی پرفیکٹ آٹیسٹ جسے ہمیں کہنا چاہیے ایسے تو بہت کم ہوئے ہیں چھوٹا مو بڑی بات ہو جاتی ہے میں تو بہت چھوٹا فنکار ہوں کوشش کر رہا ہوں مہنت کر رہا ہوں میرا پیارل ہے کہ بیگم افسر کی سلسلے میں ایک اور بات ہے اس زبانے میں انہوں اس دور میں اتنی تکنیکی ترقیل گی ہوئی تھی تو اس بنا پر بھی کھلا جانا ان کے لیے ضروری تھا میں نے آپ ساتھ کیا کہ وہ اس زبانے میں جو انداز پاپیلر تھا اس کو وہ لے کر چلیں اور وہ مشہور ہوا لوگوں نے پسند کیا تو یہ ایک دالک بات ہے اس کے بعد میں تجربات ہوتے رہے اپنے مہندی اثن صاحب ہیں یہ تو بہت بات کی ہیں یہ سب سے دلے میں رفی صاحب کا نام لوں گا رفی صاحب کو اگر میں ذاتی طور پر اگر سمجھ لیجئے یا کسی بھی انداز سے میں بہت بہت مانتا ہوں رفی صاحب کو لیکن ایک مکمل آواز مکمل انداز اور جتنی یعنی گائیکی کے لیے گانے والے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اچھی آواز ہونا بے سونا آواز میں رینج ہونا سر ہونا فیلی احساس ہونا یہ تمام باتیں منش کے جگہ جمع ہوئی تھے رفی صاحب سے ویسے تو بہت اچھے اچھے فنکار میری نظر میں ہیں اور کچھ ایسے فنکار ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور ان کو میں نے فالو بھی اکتر کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ میں نے اپنی انفراجیس کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کی ہے وہ کوشش کی ہے کہ میں اپنا انداز پیش کروں کسی کی نقل یا اپنے آپ کو اس پر میں ڈھالوں نہیں اس کے من پر جیسے کہ مہنی اصل صاحب ہیں شروع میں ان کی وضلیں ہم نے کافی گائی ہیں مشہور دلیں اسی طرح سے غلام علی صاحب ہیں ان کی وضلیں اور سب سے زیادہ جو میرے گانے پر جو اثر ہے جو اثر انداز ہوا ہے جن کا فن وہ میرے استاد ہے استاد اسلام خان اور میں کوشش کرتا ہوں ان کے انداز کو اپنانے کی اور غلام علی بھائی یہ دو فنکار ایسے ہیں کہ جن کو میں بہت میرے دل سے میرے روح سے قریب ہیں رکی صاحب کے علاوہ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو فالو کروں اور ان کے بیچ سے کہیں ایسی ایک راہ نکالو جو میری انفراجیس کہلائے باقی آپ دیگر سوال کرنا چاہے تو کریں آج کل زمانہ کمیشن ہو گیا ہے اسے ساب سے کافی میں نے اپنے آپ کو بھی ڈھالا ہوا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ امارسیس لوگوں کو عوام کو میں خوش کر سکوں لیکن جہاں اوپر ایسا موقع آتا ہے کہ محفل ہے سننے والے لوگ ہیں سننا چاہتے ہیں اچھا کلام اچھی کائی کی تو وہاں میں زیادہ میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا فن اور اچھا کلام پیش کروں تو آپ نے ان اسالیت کا ذکر کیا ہے غزلگائی کی کے اور جن دو یا تین اسالیت سے آپ مداثر ہیں ان کو بھی آپ نے شمار کیا ہے تو میں اپنے سامنین کی دلچسپی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے درقاس کرتا ہوں کہ استاد اسلم خان کے اسلوب میں آپ نے جگایا ہے بغیر ساس کے اگر آپ وہ سنا دیں اس کے بعد غلام علی کا جو اثر آپ نے خبول کیا ہے اس انداز سے کوئی ایک شیر سنا دیں بعد میں آپ نے جو اپنا رنگ منتقب کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا اسلوب ہے چاہے وہ زیرے تکمیل ہو چاہے وہ مکمل ہو وہ سنا دیں انہیں گویر تین شیر آپ نے بڑی کڑی فرمائش کی ہے ساد اسلم خواہ اور غلام علی بھائی یہ دونوں بہت عظیم فنکار ہیں اور آپ کی آرہیں میں ان کا ڈاپ پیش کروں باہل میں کوشش کروں گا ان کی ایک ایک کمپوزیشن کے ایک شیر آپ کو میں سناوں گا خیالی آتے ہی خیالی آتے ہی خیالی آتے ہی کل شب تجھے بھلانی کا چراغ بجھے گا چراغ بجھے گا چراغ بجھے گا میرے ترہانی کا خیالی آتے ہی کل شب تجھے بھلانی کا یہ ایک کمپوزیشن بھلانی کی تھی اور غلامی بھائی کی ایک غزل مجھے وہ آبا رہی ہیں دل میں ایک لہر سی اچھی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اچھی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اچھی ہے ابھی کوئی طاقہ خواہ چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اچھی ہے ابھی اچھی ہے تو یہ دو مفلے میں نے سنائے اور میں چاہوں گا کہ اس کے بیٹ سے جو کنجو میرے ذہن میں ہیں میں اپنے سامنین سے مقاطر ہوں کہ اب ہم جاہو تسین صاحب سے اجازت لے لیکن ان کا اسلوب ان کا رن ان کا لہجہ اور ان کی انفرادیت کو ساز و آواز کے ساتھ سننے کے بعد جاوید صاحب آپ جیسے کہ جانتے ہیں اور صدی فنکار اور فن کے چاہنے والے جانتے ہیں کہ موسیقی ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں خاص کر ہمارے ملک میں ہندوستان میں بہت سے اہم اور بڑے گھرانے ہوئے ہیں جنہوں نے موسیقی بہت خدمت کی ہے جس میں ہمارا گھرانا خرجہ گھرانا عطرولی گھرانا بہت اہم رہا ہے اور میرے والد استاد عظمت حسین خان اسی کے ایک مشہور اہم ستون تھے جنہوں نے موسیقی کی خدمت آخری دم تک انجام دی ان گھرانوں نے موسیقی کو ہندوستان کے کونے کونے تک گھر گھر میں پہنچا دیا اور آج ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ غزل ہو کلاسیکل تو ہے ہی ہے غزل ہو گیت ہو فلمی سنگیت ہو یا کسی بھی طرح کا سنگیت ہو آج کل کے موڈن سنگیت کو بھی لے بھیجے کلاسیکل موسیقی سے وہ بچا نہیں ہے یہی میرا کہنا ہے کہ کلاسیکل موسیقی کو کسی بھی فنگ کو اپنانے سے پہلے کلاسیکل کا سیکھنا اس کو اپنانا اور اس پر غور کرنا مہارت حاصل نہ کر سکے تو اس پر غور کر کے اس کو حاصل کرنا اس کا فائدہ اٹھانا بہت بہت سروری ہے شکریہ شکریہ مہت بہ شکریہ موسیقی بے وفائی میں بھی انداز بفاں کیسا ہے موسیقی بے وفائی میں بھی انداز وفاں کیا ہوتا ہے تو میرا ہونا چکاہ پھر بھی مرا کہتا ہے موسیقی بے وفائی میں بھی انداز وفاں کیا ہوتا ہے موسیقی 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 اس نے جناب جعوید اور ساتھی ساتھ آپ نے جناب وجاہت حسین خان کی بغضلیں بھی سنی اور اس کو ساتھی ہمارا آج کے نشریہ ختم ہوتا ہے کر شام کے ایک ساتھ بچ کر بھی اس منت پر آپ سے دوبارہ ملغات ہو کہ تب تک کلی ہمیں اجازت دیئے گئے خدا حافظ موسیقی موسیقی